اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اپنی لائف اپ ڈیٹ اور یوٹیوب اپ ڈیٹ دوں گی کہ میں کیوں ویلوگ نہیں کر رہی تھی اور میں کہاں تھی اور جس جس نے مجھے کومرس کیا اور جس جس نے مجھے ڈی ایم کیا کہ آپ کہاں ہیں تو میں آپ لوگ سے آج شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ ابھی ہم لوگ بائے جا رہے تھے یہ نیو کلپ ہے جو میں نے ایڈ آن کیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے فلاور لگائے تھے اور ماشاءاللہ اتنے پیارے ہوئے ہیں ابھی ویسے بھی جپان میں پھولوں کے جو بہار آئی بھی ہے تو سیزن ہے تو اس وجہ سے ہر طرف فلاور ہی ملتے ہیں آپ کو پھولی پھول ملتے ہیں یہاں پہ جو میں نے فلاور لگائے تھے یہ اتنے اچھے گروہ ہوئے ہیں اتنے پیارے لگ رہے تھے کیونکہ میں کافی ٹائم کے بعد بائے نکلی ہوں گھر سے تو میں نے سوچا چلیں یہ بھلا کلپ بھی لیتی ہوں اور یہ ہم نے پورٹ سوگارہ میرے ہسپن نے بنائے ہوئے ہیں تو اکثر لوگ گزرتے ہیں اور بیل کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ پورٹ آپ نے کہاں سے لیے ہیں اور ایک دن ابھی ریسنٹلی ایسا ہوا ہے کہ ایک عورت آئی تھی وہ پوچھتی ہے کہ یہ فلاور آپ نے کہاں سے بائے کی ہیں یا پھر آپ فلاور سیل کرتے ہیں تو ہمیں بھی دے نا تو ہم نے کہا نہیں ہم فلاور سیل نہیں کرتے یہ ہم نے بائے کیے میں تو یہاں پہ ابھی میں آپ لوگ کے آگے اپڈیٹ دیتی ہوں کہ یہ جو نیکسٹ کلپ ہے یہ میں نے اس وقت جب میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئی تھی تب میں نے لیا تھا اور آپ لوگ سے ویڈیو میں شیئر کرنے کا مقصد ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے اور آپ خود ان سے کریں کہیں کہ یہ والا ٹیسٹ آپ میرا کریں لیکن ہم سے ہم سے مسٹیک ہوئی کہ ہم میں یہ نہیں پتا چلا کہ کیا پرابلم ہے میں اور ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں چلا کیونکہ یہاں پہ بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ تو مست ہی لیتے ہیں لیکن اس میں کچھ آ نہیں رہا تھا تو ڈاکٹرز نے نہ آئی تو ہمیں سیٹی سکین کا بولا اور نہ ہی ایم آرائی کا بولا کہ آپ کروائیں تو ہم نے بھی نہیں کیا تو یہاں پہ یہ ہسپیٹل کا روم تھا جہاں پہ میں رہی ہوں تقریباً ٹین ڈیز تو اس کے بعد جو ہے میں نے بہت زیادہ کلپ اس لیے بھی نہیں لیے مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا ایک ایک کلپ لینا اور پھر میری فیملی دیکھے گی اور اس وجہ سے بھی اور پھر جو میں نے لازٹ آپ لوگوں کے ساتھ ویلوگ شیئر کیا تھا لازٹ نہیں بلکہ فس گروسری والا ویلوگ شیئر کیا تھا اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے بیک پین ہے تو اس وقت میں نے زیادہ نہیں بولا تھا کچھ بھی کیونکہ اگر کوئی فیملی میں سے کوئی دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا اس وجہ سے نہیں بتایا تھا اور یہاں پہ یہ جو بینڈ ہوتا ہے جو پیناتے ہیں اس میں میرا نام لکھا وایا اور اس میں جو آرکوڈ ہوتا ہے جو سکین ہوتا ہے تو یہ نیکس ڈیز سرجری کا ڈے ہے جس دن میں نے سرجری ہوئی تھی اس سے اگلے دن ہے کیونکہ میرے سپیشل گیر میں انہوں نے رکھا تھا تو یہاں پہ ٹریپس گویرہ لگی اور میں دیکھ رہی تھی اپنے ہاتھ کو اتنا سویلنگ ہوئے تھے بی بوڈی اور میرا فیس ایسے کہ میرے ہاتھوں میں کچھ بھی پکڑانی جا رہا تھا تو اس کے بعد آپ لوگوں سے وہی بات کر رہی ہوں کہ شیئر کرنے کا مقصد چواف کرنا بالکل بھی نہیں ہے یہاں پہ جب میں گھر آئی تھی تو یہ سامنے والے جو نیبر ہیں انہوں نے مجھے فلاور بکے اور کوکیز وغیرہ دے ہی تھی میرے گھر آنے کی ہوشی میں ہمارے نیبر ماشاء اللہ بہت خود اچھے ہیں تو اس کے بعد میں نے ان فلاور کو جو ہے نا وہ پانی میں لگا کے نا تو رکھ دیا تھا کافی لانگ ٹائم چلے تھے تو جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ہم مجھے جو سیڈنڈی پین ہوئی بیک پین میں تو پہلے بھی مجھے بیک پین ہوتی تھی ہم ڈوکٹر کے پاس جاتے تھے اور یہ نہیں کہ نہیں جاتے تھے ایکسری وغیرہ ہوتے تھے کچھ بھی نہیں آتا تھا بلڈ ٹیسٹ میں بھی کچھ نہیں آتا تھا یورین ٹیسٹ میں بھی کچھ نہیں آتا تھا تو ہم کہتے تھے ویسے بیک پین ہے پین کلر سے کچھ ٹائم پین کلر کھانے کے بعد وہ دوبارہ وقتی طور پر جو ہے وہ آرام آ جاتا تھا لیکن پھر سے کچھ مہینے کے بعد دو دن مہا کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی تھی پین مجھے ہو جاتی اچانت سے پین نکل جاتی تھی یہاں پہ ہم لوگ نے کچھن کا کام بھی سٹارٹ کر دیا تھا جب میں بیمار ہوئی اس سے دو تین دن پہلے میری حسنہ نے پیمنٹ کر دی تھی کچھن کی ورنہ ہم بعد میں کرتے تو وہ بھی کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا سارا کچھن جو ہم نے وہ جو ہے کر دیا تھا جیموش کر دیا تھا ختم کر دیا تھا اس کے بعد سارا کھلارا پڑھاوا تھا میں تو کچھ کاری نہیں سکتی تھی تو پھر جب ہم لوگ ہسپیٹل میں گئیں جب مجھے سیڈنلی پین ہوئی ہے تو ایمولنس میں ڈال کے جب ہسپیٹل میں مجھے لے کر گئیں تب وہاں پہ دوکٹر کے ہوا کہ کوئی نہ کوئی گربر ہے جو اتنی پین ہے کیونکہ میں موو نہیں کر سکتی تھی میں تقریباً دین سے چار دن بلکل بھی موو نہیں کر سکتی تھی میرے ہسپیٹل مجھے پکڑ کے اٹھاتے تھے پرویلر تک لے کے جانا میں تمہیں اتی شدید پین تھی کہ میں نہیں بیٹھ نہیں سکتی تھی اور لیٹے پہ بھی پین سکل تھی تو اس کے بعد دوکٹر نے کہا کہ آپ کی کیڈنی میں وہاں پہ جب مرسٹیٹی سکین ہوا تو وہاں پہ مجھے وہاں پہ میرے ہسپیٹل کو دوکٹر نے کہا ہمیں پیپر دیا مطلب لکی لیے ہمارے گر کے پاسی ہسپیٹل بنائے فائیس منٹ کی ڈرائیب پہ نیو ہسپیٹل بنائے ہابیگینوں میں تو وہاں پہ انہوں نے اس نے ریفر کر دیا جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو انہوں نے وہ سکین کی ریپورٹ دیکھی تو ڈاکٹر نے مجھے آکے بولا کہ آپ کو نا کیڈنی جو ہے آپ کی ریموو کرنی پڑے گی آپ کی کیڈنی میں کینسر ہے تو سیڈنی جب آپ کو بتا چلتا ہے ظاہری سی بات آپ پریشان بھی ہوتے ہیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے اس وقت انہوں نے بلڈ ٹیسٹ سب کچھ انہوں نے دبارہ سے سیٹی سکین کیا دبارہ سے بلڈ ٹیسٹ دیئے دبارہ سے انہوں نے یورین ٹیسٹ دیا کچھ بھی نہیں آرہا پھر ڈاکٹر تھے کنفیوز تھے کہ اگر کینسر ہے تو کیوں نہیں آرہا اس میں سائن آ جاتے ہیں اور پھر مجھے دو تین سیمٹم تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ میرے پاؤں پر سویلنگ ہوتی تھی دوسرا یہ تھا کہ جو ہے مجھے نا یورین بہت زیادہ آتا تھا لیکن کینسر جب ہوتا ہے تو آپ کو بلڈ آتا ہے یورین میں اور یا پھر آپ کو یورین آتا ہی نہیں ہے لیکن میرا یہ سیمٹم نہیں تھے پھر میں اس کو بھی ہم نے اس لیے میں نے اگنور کیا میرے ہزبین بیرنگ میں پانی بہت زیادہ پیتی ہوں میں تب تو اس وجہ سے یورین زیادہ آتا ہے اور پھر دوسرا یہ تھا کہ پاؤں پر سویلنگ کا میں یہ سمجھتی تھی کہ میں لانگ ٹائم کبھی کھڑی ہوتی ہوں کبھی کوکنگ کرتے ہوئے لانگ کیچن میں کام کرتے ہوئے تو اس وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے یا پھر میں نے ویڈ گین کیا ہے تو اس چیز کو ہم نے اگنور کیا اور کبھی بھی آپ لوگ کو کسی قسم کے تھوڑے بہت بھی سمٹم ہوں آپ کو یورین زیادہ آ رہا ہے یا آپ کو یورین نہیں آ رہا یا آپ کو باڈی پہ سویلنگ ہے تو ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور آپ ان کو خود بولیں کہ آپ میرا سیٹی سکین کریں ہمارا ہی کریں تاکہ آپ کی بیماری کب پتا چال سکے میری بیماری بہت ہوتا لمبی تھی میں ان کے میرے پانچ سال سے یہ تھا پرابلم تو یہاں پہ ابھی ہم لوگ نے تو ری پی آئے تھے میں نے کرٹن کے رالز دیکھنے ان تھے تو یہاں پہ نہیں ملے کیونکہ یہاں پہ ریل والا ایک ہوتا ہے ایک راؤنڈ والا ہوتا ہے مجھے دونوں راؤنڈ والے چاہیے تھے تو اس کے بعد پھر جب ڈاکٹر نے کینسر کا بولا تو پھر آپ کو پتا یہ سارے اے ڈو زی ٹیسٹ کرتے ہیں میری باڈی کے پورے ٹیسٹ ہوئے تھے اور ٹونٹی نائن کو میں ایڈمیٹ ہوئی تھی ہسپیٹل میں اور فرس کو میرا اوپریٹ ہوا تھا اور سرجری کا ٹائم بھی ڈاکٹر نے بولا تھا آپ نے اس کو چھوٹا موٹا سرجری نہیں سمجھنی مینکہ یہ سرجری آپ کی جو ہے کافی کریٹیکل ہے لیکن ہم ہینڈل کر لیں گے لیکن نورمل سرجری میں دو سے تین آور لگ جاتے ہیں لیکن یہ میکسیمم بھی پانچ گھنٹے لگیں گے لیکن جب مجھے اوپریشن ٹیٹر میں لے کر گئے تب چھے گھنٹے کے بعد جو ہے فری ہوئے تھے اور میرے ہزمن کی جو حالت تھی پائے وہ ایک چکر ہسپیٹل کا لگا رہے تھے کال کر رہے تھے بار بار کیونکہ مجھے نرس بات میں بتاتی ہے تو میرے ہسپنٹ بہت پریشان تھے کیونکہ وہ پانچ گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اور چھے گھنٹے ہوگے تو ظاہری سی بات ہے بنتا جو باہر ہو گا اس کو پریشانی تو ہوگی اور میں نے بالکل بھی شیئر نہیں کیا تھا اپنی فیملی کو کسی کو بھی نہیں بتا تھا سوائے ایک بھائی کے کسی کو بھی نہیں بتا تھا یا میرے ہسپنٹ کے ایک سسٹر ہیں انگلینڈ ہوتی ہیں تو ان کو بتا تھا تو کیونکہ آپ کو جب آپ بتاتے ہیں ویسے بتا دینا بھی چاہیے کہ آپ کی دعا کرتی ہیں آپ کی ماں آپ کی بہنیں بھائی اس میں تو صاحب کی حال اتھراب ہوگی تو نہیں بتایا تھا جب میں ٹھیک ہوگے کر آگئی ہوں تب میں نے اپنی امی سسٹر کو بھائیوں کو بتایا جس سے اس کی گول آئی ہے تو ہیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کوئی بھی آپ کی بڑی میں کوئی سنکم ہو اس طرح کا یا اس کے علاوہ بھی تو ضرور آپ سی ٹسکین کرائیں یا اسی سے پتا چلتا ہے کہ پرابلوں میں بڑنا نورمل نہیں آتا جیسے میرا ٹیسٹ ہو رہے تھے سب کچھ ہو رہا تھا کچھ بھی نہیں آ رہا تھا اور اس کے بعد ابھی جب یہ ہونے کے بعد بھی تب بھی میرے یورین ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں تھا تو میری کیڈنی جو ہے کیڈنی کی پینڈیشن ایسی تھی کہ وہ لمبی جو ہے وہ ٹونٹی سنٹی میٹر ہو چکی ہوئی تھی اور چھوڑی جو ہے ٹین سنٹی میٹر تھی اور ڈاکٹر بھی جب انہوں نے کیڈنی نکالی یا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اتنی بڑی تھی اور کیڈنی کا جو آپ کو پین ہوتی ہے نا اکثر ہوتی ہے ہم اگنور کر دیتے ہیں بیک پین ہے لیکن وہ کیڈنی کی پین ہوتی ہے کیڈنی بیک سائٹ پہ ہوتی ہے تو اگر کیڈنی میں کوئی پرابلم ہے تو آپ کو کیڈنی کی پین مزد ہوگی تو مجھے اکثر ہوتی تھی یہ نہیں کہ ہوتی تھی لیکن ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو وہاں پہ ایک سرے کیا یا ایسے پین کلر سے بس کام چلا لیا کیونکہ ڈاکٹر نے بھی نہیں کہا کہ آپ کریں مطلب سیٹی سکین کریں یا پھر آپ امرائی کروائیں اگر آپ کو دلد ہوتی ہے تو یہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ خود اس چیز کو وہ کریں ہم نے بھی اس چیز کو لائٹ لیا کہ کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ہیر جب یہ سب ہوچ ہونے کے بعد جو ہے اپریٹ ہونے کے بعد میں ٹین دیز کے بعد کر رہی ہوں پھر نیکس ویک میں ہم لوگ گئے تھے ہسپیٹل تو وہاں پہ پھر جب ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا مزتا کیونکہ انہوں نے لوبارٹری میں دیا ہوا تا کیڈنی کو تو پتا نہیں تھا ہم لوگ پوچھ رہے تھے کنٹینو جب میرا اپریٹ ہوا اس کے بعد بھی سرجری کے بعد بھی میں نے ڈاکٹر سے پوچھا دو تین دفعہ اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں جو ہے نا اس کی ریپورٹ نہیں آئی پھر ہم لوگ جب گئے ہیں تو انہیں کہ آپ لکھی ہیں کہ آپ کی کیڈنی ہی ہوتا ہے لیکن آپ کی کیڈنی جو ہے حراب ہونے میں ایک دو سال کا کام نہیں ہے دو تین سال کا بلکہ کیڈنی کو پانچ سے چھ سال لگے ہیں حراب ہوتے ہوئے اس میں کوئی سسٹ بنایا گروہ ہوتا 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 اس نے پوری کیڈنی کو پلکل کور کر لیا تھا اور وہ کیڈنی بلوک ہو جو گی تھی اللہ جب سیٹری کے بعد مجھے پروبلم بھی سال ہوگی میری باڈی کی سویلنگ بھی ہتم ہو چکی ہے پاؤں پہ سویلنگ تھی لیکن دوکٹر نے مجھے بولا کہ اپنے پیٹ اپنا کام کرنے الحمدللہ وہ بھی میں کر رہی ہوں وہ بھی جو ہے سکس سکس پولی جا رہا ہے تو رمضان تھا لیکن مجھے خوزتہ دوک ہوا کہ میں رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتی تو انشاءاللہ جب میں کمپلیٹلی ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں روزے رکھوں گی تو پھر اس کے بعد میں ویلوگ اس لیے بھی نہیں کر سکتی تھی تو میں موو بھی نہیں کر سکتی تھی تو میں کھڑے نہیں ہو سکتی تھی لانگ ٹائم کے لیے مجھے ہو جاتا تھا چھکر آ جاتے تھے اور اس کے بعد کچھن میں کام بھی جار رہا تھا اب حال حمد اللہ کچھن کام کام کمپلیٹ ہو چک ہے تو جن جن لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ ہاؤس ٹوور دیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں جلدی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اور اس کے بعد جیسے میں ویلوگ اپلوڈ کرتی تھی دو ہفتے میں تو دو بن سکے تو دو کروں گی نہیں تو ایک کیا کروں گی منڈے اور فرائیڈو کو میں ویلوگ اپلوڈ جب آپ خود نہیں کر سکتے تو دوسرا کیسے کرے گا تو پھر اس وجہ سے اور کچن کا کام چل رہا تھا ہر طرف کیلنگ کھلا رہا پڑھا ہو تھا تو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ملیں گے آپ لوگ سے نیکس ویلوگ میں اپنے اروج پر ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں ویلوگ بنتا ہے کہ نہیں تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک دیں اچھا اللہ حافظ